اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کلڈال قوم کے حوالے سے کلڈال جو کہ کلڈال، کلڈال اور کیرال کے ناموں سے بھی جانے جاتے ہیں یہ پڑھواری بولنے والا قبیل ہے جو کہ زیادہ تر ایپٹ آباد کے علاقہ گلیات، ازاد کشمیر، زلہ کوٹلی اور مختصر سی عبادی حریپور میں بھی رہائش پذیر ہے اکثریت کے ساتھ کلڈال خود کو سردار کے نام سے محسوم کرتے ہیں جس کا مطلب قائد سربراہ کا ہے اس قبیلے کی تاریخ سردار کلڈشاہ والسجن شاہ سے ملتی ہے جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ جنوبی افغانستان سے تحلق رکھتا تھا اور اس کا سلسلہ نصب سکندر آزم سے جا ملتا ہے کلڈشاہ کی اولاد میں سے ایک جرنیل شیرشاہ سوری کی افواج کی قیادت کرتے ہوئے افغانستان سے ہندوستان آیا اور فتح کامرانی کے بعد گلیات ہزارہ میں آ کر سکونت اختیار کرتی دیلی سلطنت بارہ سو چھے تا بارہ سو چھانوے کے دور میں اس قبیلے کے افراد کو لور گلیات ہزارہ کو حکمران مقرر کیا گیا اور اس دور میں اس قبیلے کو سردار کا لقب ملا تاریخ شاہد ہے کہ اس قبیلے نے درمیانی ادوار میں اپنی ازادی کو برقرار رکھا مغلیہ دور بارہ سو تیس تا بارہ سو پچاس میں جب گکھڑ قبیلے نے خانپور زیلہ حریپور سے باہر نکل کر اپنے اثر سو کو لور گلیات تک بڑھانے کی کوشش کی تو اس دور کے سردار قبیلے کے سربراہ مرچا کلی خان نے گکھڑ قبیلے کے سربراہ کو قتل کر کے اپنی ازادی اور حکمرانی کو برقرار رکھا اس طرح ترک قبیلے کا علاقہ جو کہ ہزارہ کے شمال تک پھیلا ہوا تھا وہ کبھی بھی سردار قبیلے پہ تسلط قائم نہ کر سکے باوجود یہ کہ وہ مدان پکھل ازارہ کا پرانا نام جو ہے کے بڑے علاقے پہ اپنا تسلط قائم کیے ہوئے تھے درانی دور حکومت سترہ سو چالیس تا اٹھارہ سو چالیس تا اس قبیلے کو مغلوب کرنے کے لیے کئی قسم کی مہم جوئی کی گئی البتہ جب سکھوں نے زیری ہزارہ پہ قبضہ کیا تو انہوں نے پورے ہزارہ بشمول کرڑا الالاقے پہ اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی اٹھارہ سو بائیس میں رنجیت سنگھ نے اس دور کے مشہور جرنل امر سنگھ محبیتہ کی زیرے سربرائی سردار قبیلے کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر بیجا جس سے سرداروں نے بہ آسانی تیہوتے کیا اور اس فوج کی بڑی تعداد کو قتل کیا اس جنگ میں سکھ فوج کا سربراہ امر سنگھ بھی مارا گیا اس سارے واقعے کو تاریخ ہزارہ کے مشہور مصنف لیپل گریفن نے اپنی تصنیف تاریخ ہزارہ میں کلم بند کیا ہے سمندر کٹھا کی جنگ میں کام آنے والے سکھ جرنل جب جنگ کے لیے نکنے لگا تو اسے ایک جوتشی نے خوشخبری دی کہ تمہاری موت سمندر میں واقع ہوگی جبکہ کلار ریاست پہاڑی علاقے پہ مشتمل تھی امر سنگھ فتح کے نشے میں نارا کے راستے جب نگری بالا کے قریب کٹھا کے مقام پہ پہنچا تو سردار فوج نے اس کی فوج کو تنگ گھاٹی میں گیر کر پہاڑوں سے پتھر برسائے جو بچے انہیں تیروں سے مارا اور آخری دستے کو تلوار سے قتل کیا اس آخری مارکے میں امر سنگھ بھی قتل ہوا اور اس لڑائی کے بعد کٹھا کو سمندر کٹھا کہا جانے لگا کٹھا پہاڑی پٹھواری زبان میں قدرتی پانی کی چھوٹی سی ندی کو کہتے ہیں مزید یہ کہ اٹھارہ سو چوالیس میں لہور دربار نے دیوان ملا راج اور ہری سنگھ کی قیادت میں کلڈال ریاست کو فتح کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر بھیجا مشکل و دشوار گزار جگرافیائی علاقہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کلڈال فوج نے نا کے مقام پر سکھ فوج کو شکست دی اور ایک سو پچاس سے زائد سکھ فوجوں کو قتل کیا جنگ اعزادی اٹھارہ سو ستاون کے دوران سردار قبیلے نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کے خلاف بغاوت کی مگر برطانوی کلڈال قبیلے کے سربراہ سردار حسن علی خان کو قید کرنے میں کامیاب ہو گئے اس قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو اس بغاوت کی پداش میں پھانسیاں دی گئی جن میں چند افراد ڈونڈ قبیلے سے بھی تحلق رکھتے تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی میں کلڈال قبیلے کے کردار کو میوٹینی رپورٹس ایٹین ففٹی سیون اف آزارہ ڈویزن میں نکل کیا گیا ہے اس قبیلے کو پورا من رکھنے کے لیے انگریز فوج نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی کے فوراں بعد گلیات میں پانچ کنٹونمنٹ بورٹ بارہ گلی، نتیا گلی، ڈونگا گلی، چھانگلا گلی اور کالا باگ کے مقامات پہ قائم کیے اس کے بعد یہ قبیلہ برطانوی دور میں بھی پورا من رہا مگر آزاد جدوجہد اعزادی کے دوران اس قبیلے نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور قیام پاکستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا انیس سو چھالیس کے تقسیم ہند کے انتخابات کے دوران کلڈال قبیلے نے کانگرسی نمائندوں کو ہرانے میں اہم کردار ادا کیا یاد رہے کہ کانگرسی نمائندوں کو جدون و سواتی قبیلے کی حمایت حاصل تھی اس قبیلے کی مشہور شخصیات میں سردار بابا حید ازمان سابق زیلہ ناظم ایپٹ آباد بانی طریقے صوبہ ہزارہ سردار گلزمان خان مرہوم سابق ممبر سبائی اسمبلی چیف غلام نبی مرہوم سابق ممبر سبائی اسمبلی سردار محمد رضا خان سابقا الیکشن کمیشن آف پاکستان سابق جاج سپریم کورٹ آف پاکستان سردار حاجی محمد گل خطاب مرہوم سابقا ایم این اے سردار محمد یاکوب سابق ڈپٹی سپیکر آف قومی اسمبلی سردار محمد ادریس ممبر سبائی اسمبلی سردار اورنگ زیب نلوٹھا ایم پی اے پی کے سینٹیس امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں